کس چیز میں اللہ کی مدد آپ کو چاہیے وہ تو ہم کو بتائیے نا آپ تو ہم گناتے جا رہے ہیں سب سولہ کروڑ بٹیا کی شادی میں آپ خرچ کر سکتے ہیں اور امام صاحب لیٹ ہو جائے تو چار ہزار تنخواہ کاٹ سکتے ہیں تو اللہ کی مدد آئی ہے امام کی دعا لیجئے اگر امام بد دعا کر دیں گے تو ہم کہیں کہیں نہیں رہیں گے مسجدیں بنی ہوئی یک کروڑوں کی اور تنخواہ پانچ ہزار روپیہ جو قوم اپنے امام کی عزت نہیں کرتی ہے اس قوم پر اللہ رحم کرے گا لوگ کیا بولتے ہیں رہے مولی صاحب دعوت و تبلیغ کا کام فری میں ہونا چاہیے بلکل فری میں ہونا چاہیے بھائی سعودی عرب کے اندر بھی فری میں ہوتا لیکن سعودی عرب کے علماء زکاة نکالتے ہیں اور ہمارے بھارت کے علماء ہندوستان کے علماء اللہ ماشاءاللہ زکاة کھاتے ہیں کتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے کسی نے بھی لوگ ڈاؤن میں مولی صاحب کو فون کیا کہ مولی صاحب کیسی گزر رہی ہے میں ذرا کھول کے بولتا ہوں میری اردو ذرا خراب ہے میں ہائی لیول کی اردو میں بات نہیں کر سکتا ایک آدمی کہے کہ مولی صاحب میں نے فلانے مولی صاحب کو فون کیا تھا لوگ ڈاؤن میں کہ امام صاحب کیسا چلا راشن پانی ہے کی نہیں میں اپنے گھر سے بھیجوا دوں اس قوم پر اللہ کی رحمت برسے گی جو قوم اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھتی ہے کریشن لوگوں میں پاپ کو آپ نے دیکھا ہے فادر کو دیکھا ہے وہ فادر کہاں رہتا ہے وہ اللہ تعالی نے جس کے دین کو دھرم کو چودہ سو سال پہلے ہی ختم کر دیا ہے اور آج کتنے آرام میں محنت کر رہے ہیں وہ لوگ پہلی چیز اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں ہم پر برسے مدد آئے اپنے علماء کا خیال لکھنا پڑے گا آپ کو اللہ کی مدد اللہ کی مدد تو ہمیشہ ہمارے اوپر ہے کہاں نہیں ہے بھائی شادی میں یوں ہی پندرہ قسم کے پکوان کھانے کے تو ملی رہے ہیں الحمدللہ تو اللہ کی رحمت ہے کی نہیں ہے ایسا مٹھا وہ کھٹا مٹھا تو یہ آئیٹم تو وہ آئیٹم اور دیسہ اور ڈائیٹ ہے کی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت تو ہے الحمدللہ بینک بیلنس بھی الحمدللہ کیا چیز میں اللہ کی رحمت چاہیے اللہ کی مدد چاہیے میں وہ کچھ نہ چاہتا ہوں سیاست کی آپ بات کرتے ہیں سات سو سال تک بھارت میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے اللہ نے دیا تھا انہوں نے سیاست تو کی لیکن دعوت کا کام نہیں کیا اگر دعوت کیے ہوتے تو یہ نفرت آج نہیں رہتی میرے بھائیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیار محبت جگائیے اس کا حل ایک ہی ہے کچھ نہیں کر سکتے اور اپنے سماج میں اگر ابو جہل ہیں تو ابو لہب ہیں اگر اپنے سماج میں ابو جہل ہیں ابو لہب ہیں تو ابو طالب بھی ہیں سماج میں ابو طالب کو ڈھوڑ لیجئے ان کے ساتھ مل کے کام کیجئے ہم اور آپ کریں گے نہیں کرتے اپنے سماج میں ورقہ بن نوفل بھی ہیں ان کو ڈھوڑ لیجئے وہ آپ کو دلاسہ دیں گے اپنے سماج میں عبداللہ بن عرقیت بھی ہیں جو مکہ سے مدینہ تک پہنچانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈ بنا وہ غیر مسلم تھا گائیڈ جس نے مکہ سے مدینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے آپ کے سماج میں عبداللہ بن عرقیت بھی موجود ہے لیکن ہمارے اور آپ کا اخلاق وہ ایسا رہتا بنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اتر جاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں نہیں سمجھو اردو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ دل میں اتر جاتے ہیں ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں ختم جذباتی ناروں سے کچھ نہیں ہوگا ہوش کے نہ خلیجئے ہوش میں آئیے جوش میں کچھ نہیں ہوتا ہے علماء بات کریں آج ہر آدمی بات کر رہا ہے ذمہ دار لوگ بات کریں آج ہر آدمی بات کر رہا ہے تو کیسے ہوگا